میں مختصف ترین الفاظ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہو وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہو جاتی ہے اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بتر ہے غیر مسلموں سے بتر ہے پھر ان کو عذاب بلتا ہے آج ہماری زلت اور رسوائی ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی بڑی چہیتی اور لادلی امت تھی درحال دادا تو کیجئے بنی اسرائیل سہرہ میں سفر کر رہے ہیں تو عبر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے دوپ نہ ستائے کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے اسا کی اور بارہ چشمیں تاکہ بارہ کے بارہ قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی بند عملی اختیار کی شریعت کو پسے پوش ڈال دیا اللہ کی کتاب کو پسے پوش ڈال دیا نمضہ فریق من اللذین اغوتو الكتاب کتاب اللہ وراز وغوریم تو پھر اللہ نے فرمایا ظلمت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ ان پر ظلت کمزوری اور مسکنت کم ہمتی مسلط کر دی گئی اللہ کی عذاب کے اندر گھر گئے ایسیریانز آئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا نحبو کے نظر آئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس نے لاکھوں کو قتل کیا لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبلونیا لے گیا اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا دو عیٹے سلامت نہ رہی یروشنم میں ایک انسان نہ رہا کوئی متنفس نہ رہا یہ عذاب کیوں آئے تھی پھر ایک وقفہ آیا اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی لوٹو اللہ کے دین کی طرف لوٹو شریعت کی طرف تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی مکہ بھی سلطلت قائم ہوئی جو اپنے رقمے کے ایک بار سے حضرت سلیمان کی سلطلے سے بھی بڑھ کر تھی لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی شہوت پرستی یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں مشرق مکانہ تواہمات آ گئے غیر مسلموں سے خلا بلا اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں پھر عذاب آیا پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو سکندر کے ہاتھوں اور سلیوکس کے ہاتھوں اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں اٹائٹس رومی نے کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف رومنز کے خلاف تو حملہ کر کے ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا سن ستر عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا آج تک گرا پڑا ہے انیس سو چوتیس مرس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے یہ اللہ کا قانون ہے جو امت کتاب اللہ اور شریعت خدا بندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برقس ہوگا وہ کافروں سے بتر ہے اللہ کی نگاہ میں اب علاج ایک ہی ہے ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزبل بلک میں پورا اسلامی نظام پوری اسلامی سیاست پوری اسلامی معیشت پورا اسلامی معاشرہ پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں اور ہمیں پہلے 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 ہمیں پہلے 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 یہاں کی برکتیں دیکھو یہاں ہر شخص کی منیادی ضروریات ریاست کے ذمہ ہیں یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے سکیندینیوین کلٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کاسم جا جاتا ہے ٹاپ پر ہے پھر انگلستان میں ہے انیمپلائیمنٹ الاؤس امریکہ کے اندر بھی ہے لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راجلہ میں ہوا ہے جہاں ہر شخص کی جو بھی منیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمہ تھی میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے چار فٹ شے فٹ سات فٹ کے ایک لکڑی کی مری ہوئی کوٹڑی کے اندر پورا پورا خاندان آباد ہے اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سب نے یہ عجیب ملک ہے ڈیموکریسی میں بہت اوچا لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں سرے سے نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام جو زکاة ہے وہ پورا عمیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ زکاة کا نظام جو قائم کر گئے تھے زیاء الحق صاحب اسے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آسکتی موسیقی